لانت نہ کرنا رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں تم سب کو اللہ سے تقویٰ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے اے لوگو میں تم میں دو قیمتی امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت اگر تم قرآن اور میری عطرت سے دور ہوگے تو خلاق ہو جاؤگے اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہے اے اللہ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ اے اللہ وہ روز میرے لیے وہاں سے کھانا اور پانی لے کر آتا ہے اگر تم لوگ پیاسے ہو تو تمہیں دریائے افراد پر جانا ہوگا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے موسیقی 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 مجھے انسان اپنی زبان میں زمین کہتے ہیں میرے وجود کو اللہ نے پنجتن پاک کے صدقے مٹی سے بنایا اور اسی مٹی سے انسانوں کو خلق کیا گیا اور اسی زمین پہ وہ انسان اسی مٹی کا کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جیتے ہیں اللہ نے ان پنجتن پاک میں ایک نور کو ابو تراب کے لقب سے نواز کے میرے سینے پہ اتارا تاکہ وہ سرات مستقیم بتا سکے انسانوں تک اللہ کا علم پہنچا سکے لیکن افسوس ایک دن میں نے دیکھا کہ دراب سے بنے ہوئے انسانوں نے ابو تراب پہ وہ ظلم کیا جس کو میں کبھی بھولوں کی نہیں چالی آسمان کو دیکھ کے یہ فرمانے لگے کہ آگئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا میں بار بار تڑپنے لگی لیکن پوچھنے کی ہمت نہ کی کہ اتنی دیر میں آپ کی بیٹی امہ کلسوم آئی اور دستی ادب کو جوڑ کے عرض کنے لگی بابا آج کون سی رات ہے تو آپ نے فرمایا کلسوم تمہارے نانا نے فرمایا تھا کہ انیس رمضان کو مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں تمہیں شہید کیا جائے گا یہ سن کے میں رونے لگی جو زہر تھا وہ عباب کے پورے جسم میں پھیل گیا جتنا ہو سکے امام کو دودھ پلاو بس یہ بات کوفے میں عام ہونے تھی سنگڑوں یتیم بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں دودھ لے کے آپ کے دروازے پہ آ پہنچے اور کہا کہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلاو ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں دوسرے بار نہیں ہوتے جاتے ہیں مولا کائنات سب سے کہنے لگے اللہ کی رضا انسان کی پکا ہے اور بستر بیماری پہ بھی اللہ کی عبادت کو قائم رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی ان کے میرے پورے خاندان کو حسن جمع کرو جب خاندان کے سب لوگ آپ کے بستر کے آس پاس جمع ہو گئے تو آپ نے سب سے یہ کہا کہ میرے بعد تم سب کا وارث حسن ہے جو یہ کہے اسے ماننا اور اپنے بیٹے حسن سے کہا حسن اپنے نانا کی سلحہ دے بیا کو یاد رکھنا جہاں تک ہو سکے انسان میں امن اور سلامتی قائم رکھنا اور فرمایا میری شہادت کے بعد میرے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا حسن حسین تم دونوں پچھلے طرف سے جنازہ اٹھانا آگے سے جبرائیل و میکائل خود اٹھائیں گے اب پاس میں نے اللہ سے تجھے کربلا کے لیے مانگا تھا آج سے تم حسین کے محافظ ہو اور پھر اپنے بیٹے حسین کو قریب کیا اور کہا حسین تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری بلادت کے وقت ہی سنا دی تھی تجھے تیر دن کا بھوکھا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا تیرے بچوں کو تیرے جوانوں کو تیرے ساتھیوں کو تیری آنکھوں کے سامنے سبھی کیا جائے گا تیری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے تیرے سر کو کاٹ کے نوکے نیدہ پہ اٹھایا جائے گا حسین تیری بہنوں کو میری بیٹیوں کو اسی کوفے شام پہ بے پردہ کر کے پھرایا جائے گا ان کو پتھر مارے جائیں گے یاد رکھنا جب کربلا میں کوئی نہ رہے اور تم میدان میں جانے لگو تو اپنی بہن کے بازو جو گنا اور کہنا کہ یہ بابا کی وزیعت تھی بس امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی عطب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی آخری زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے درمیانہ طبقہ کھاپی کے مست رہنے والا ہوگا اور فقیر اور نادار بلکل مردہ پائے جائیں گے سچائی تب جائے گی جھوٹ اپھر آئے گا محبت صرف لفظوں اور زبان تک محدود رہے گی اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے رنجشیں ہوں گی وہ موپے تعریف کریں گے اور دل میں ایک دوسرے کیلئے نفرت رکھیں گے افت و پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی شریف لوگوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا کم صرف اور دوکھے باز کو اکل مند اور دوست رکھا جائے گا یاد رکھنا وہ زمانہ ایسا ہوگا جہاں اللہ کے رسول کے ممبر پہ لوگ کرتب دکھائیں گے اور درس سننے والے اس درس میں زور زور سے ہسیں گے یاد رکھنا وہ زمانہ ایسا ہوگا جب انسانوں کے ضمیر مردہ ہونے لگیں گے انسانوں کے نزدیک سوائے دولت اور خواہشات کے کچھ واضح نہ ہوگا وہ ہر انسان کی شخصیت کو دولت کے طرازوں میں دولیں گے اس دور کے انسانوں کے نزدیک کردار کی خوبصورتی سوائے ایک مذاق کے کچھ نہیں ہوگا اور یوں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو کمزور کنے لگیں گے ان کی غزا امام علی نے فرمایا اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے حساب و کتاب کرے کہ پورے دن میں کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ اس وقت مومن کی علامت صرف یہی ٹھہرے گی کہ اس کی تنہائی پاک ہو اور یاد رکھنا اس وقت جنت میں جانے والا انسان وہی ہوگا جو خواہشات سے نکل کے اپنی نفس کی اصلاح میں لگ جائے غیر پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے وجود سے سوال کرے کہ کیا وہ عیب جو وہ دوسروں میں تلاش کر رہا ہے اس کے اپنے وجود میں تو نہیں جو انسان اس سوچ کو قائم کرے گا تو اللہ اپنی رحمت کی خزانے اس انسان کے لیے کھول دے گا کبک نہ مانے گا کوئی وہ وقت آئے گا کبھی ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین بن عریس گربے ہر سید ہوگا ہم اوچا رہے اپنا حسین جو بھی